بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ریاست نے اپنا آخری ہتھیار چلا دیا ہے اور عمران خان کے خلاف انتہائی قدم اٹھا لیا گیا ہے وہ ایکٹ اور وہ الزام جو عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ محلق اور بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا اس کیس کے اندر آخری تیر چل گیا ہے اور کل ہی نگران وزیر آزم نے کہا تھا کہ عمران خان کا مقابلہ فوج سے نہیں بلکہ عمران خان کا مقابلہ ریاست پاکستان سے ہے تو یوں لگ رہا ہے کہ ریاست نے اپنا کارڈ کھیلا ہے کل عمران خان نے بھی ایک بہت بڑا سرپرائز دیا تھا اور اب نہلے پر دہلا جو ہے وہ مارنے کا فیصلہ ہوا ہے کون کون عمران خان صاحب کے خلاف گواہ بن چکا ہے اور یہ ڈیولپمنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقلی ایک اور گیم پلان کا حصہ ہے وہ گیم پلان کیا ہے یہ کسی بھی صورت عمران خان صاحب کے لیے ریلیف نہیں ہے اور دو مہینے تک یہ کیس لٹکانے کے بعد اچانک عمران خان کا پیار نہیں جا گا تھا کہ عمران خان کا پیار جا گیا اور عمران خان کو اڈیالا منتقل کرنا اور اڈیالا میں بھی خان صاحب کو کوئی اچھے حالات میں نہیں رکھا گیا یہ ساری چیزیں پورا آپ کے سامنے منظر نامہ جو ہے وہ کلئر ہوتا جائے گا اور آج کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ علامنگ ہے کیونکہ اس نے ایلٹی میٹ لی عمران خان صاحب کو ریاست پاکستان کا غدار اور حلف جو عمران خان صاحب نے بطور وزیراعظم اٹھایا تھا اس کی پاسداری نہ کرنے کا مرتقب اور اس طرح کے بہت سی چیزوں کے اندر اب پھسانے کا فیصلہ ہو چکا ہے پہلے بات کر لیتے ہیں چودری پرویز علائی صاحب کی آپ یہ دیکھیں کہ جو عمران خان کے ساتھ ہے جو ڈٹ گیا ہے وہ کس طرح سے چھا چکا ہے ویسے میں ایک اور بڑی دلچسپ چیز دیکھ رہا تھا اور ہمارے میڈیا اب کون دیکھے گا میں پاکستان کے میڈیا اب چلے چینل کا نام بھی لے لیتا ہی کیونکہ سب چینلز پہ ایسا ہی ہے کوئی ایک چینل ایسے نہیں ہے لیکن آبوز ووچنگ ای آر وائ اور وہ ایک ٹاک شو کے اندر وہ جو ایک ریسنٹ سروے آیا ہے جس میں عمران خان صاحب کی ساٹھ فیصد پاپولارٹی ہے اور دوسرے نمبر پہ صاحب رزبی اور پرویز علائی اور شاہ محمود قریشی یہ ٹاپ تھری لوگ ہیں اور نواز شریف کا مقابلہ عمران خان سے نہیں نواز شریف کا مقابلہ تو شاہ محمود اور پرویز علائی سے ہے میں دیکھ رہا تھا اس میں بیچاروں نے عمران خان صاحب جو ہیں ان کا چہرہ جو ہے وہ بلر کیا ہوا تھا ڈسکس کر رہے ہیں اور لوگ نہیں سوچیں گے یہ کون ہے پاکستان کی ساٹھ فیصد پاپولارٹی رکھنے والا لیڈر ویسے یہ اچھی چیز ہے میں اسے یہ نہیں کہتا میڈیا کی چلیں اپنی مجبوریہ لیکن کمزکر وہ بلر کر کے دکھا رہے ہیں جب وہ بلر کر کے دکھائیں گے تو اس سے بھی بہت سی چیزوں کی اوپر لوگوں کو سوچنے کا موقع ملے گا کہ یہ کون تھا اس سے پہلے مارشل لاو دور کے اندر جو خبریں ہیں اخباروں کی اوپر خبریں پیسٹ کی جاتی تھیں اور پھر اسے پرنٹ کیا جاتا تھا تھوڑی تھوڑے ایسے لگا کے اوپر اور پھر وہ ایک کاغذ بے تو اسے جو اس وقت کے بڑے کرتا دھرتا ہوتے تھے وہ اتار لیتے تھے اپنی مرضی کی خبر جو ہے وہ کہتے تھے یہ پبلش نہیں ہوگی یہ والی پبلش نہیں ہوگی تو اخبار والے کیا کرتے تھے یہ ایک یونیک احتجاج کا طریقہ تھا اخبار والے مرتا کیا نہ کرتا وہ انہیں خبر تو نہیں وہ چھاپ سکتے تھے لیکن وہ اس سب کے اندر ایک چالاکی کرتے تھے اور وہ اس جگہ کو خالی چھوڑ دیتے تھے جب جگہ خالی چھوٹتی تھی تو لوگوں کو سمجھ لگ جاتی تھی کہ آج کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا ہے جو یہ چھپانا چاہ رہے ہیں پتہ لگ جاتا تھا کہ آج کے دن میں تین خبریں ایسی تھی جو عرباب اختیار ہیں جو طاقت کے نشے میں سرمست ہیں انہیں اچھی نہیں لگ ری تو چلیں ٹھیک ہے یہ اچھی چیز ہے کہ خانم صاحب کی تصویر جہاں پر آئے بلر کر کے ہی دکھائیں لیکن دکھائیں صحیح تاکہ لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں یہ کون ہے پاکستان کی سب سے زیادہ مقبولیت رکھنے والا سیاسی رانوما جس کی شکل بھی پاکستان کے میڈیا پر نہیں دکھائی جا سکتی اچھا بھئی دوسری جانے بگر چودری پرویز علائی صاحب کی بات کی جائے تو پرویز علائی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں پرویز علائی صاحب کو جس طرح سے پندرہ مرتبہ گرفتار کیا گیا اور انگور کھٹے ہیں اب شافعہ حسین صاحب جو ہیں شجاعت صاحب کے سابزادے انہوں نے پہلے اور آپ کو بتا ہے چودری شجاعت نے بھی ملاقاتیں کی پرویز علائی سے اور دیگر چیزیں ہوئیں تو انہوں نے بڑی ملاقاتیں کی پرویز علائی کو واپس پارٹی میں لینے کا بھی انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے انہیں آفرس کی اور میرے سامنے یہ جولائی کی شافعہ صاحب کی سٹیٹمنٹ پڑی ہے آج والی سٹیٹمنٹ سنانے سے پہلے میں ان کی جولائی والی سٹیٹمنٹ اس لئے سنا رہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ انگور کھٹے ہیں کسے کہتے ہیں شافعہ صاحب کے لیے اور شجاعت صاحب کے لیے انگور کیوں کھٹے ہیں کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کاف پنجاب کی جنرل سیکمی چودری شافعہ انہوں نے یہ کہا کہ جی چودری شجاعت پرویز علائی سے ان کے بیٹے مونہ سلائی کی کاف لیگ میں واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے ان کے لیے کاف لیگ میں اب کوئی جگہ نہیں ہے بھئی جگہ آپ لوگوں نے آفر کی اگلوں نے لات مار دی اب تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور اس سب کے اندر انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں اور انہوں نے اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ جس حد تک آلات پہنچ چکے ہیں بہتر ہے دونوں خاندان اپنی علیدہ علیدہ سیاست کرے اور اس سب کے اندر یہ اپنی جو ایک سیاسی جماعت ہے اپنی بنانا چاہیں کوئی اور تو بنا سکتے ہیں لیکن یہ وہی بات ہے انگور کھٹے ہیں لیکن جو بڑی خبر ہے ناظر اکرام وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں پرویز علائی کی حراست غیر قانونی قرار دینے کی درخواست 6 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے جسٹس سردار تارک مسعود کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے اس کی سماعت کرنی ہے سابق وزیراعلا پنجاب کی حراست غیر قانونی قرار دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں مقرر ہے اور یہ اہلیہ قیسرہ علائی کی جانب سے دائر کی گئی ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے درخواست پر سماعت سردار تارک جسٹس ان کی سربراہی میں تین رکنی بنچ 6 اکتوبر کو کرے گا جسٹس مسرط علالی اور جسٹس منصور علی شاہ اس کی سماعت کریں گے اور یہ کیس جو ہے یہ سمبولک ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت اور وقار عدالتی فیصلوں کا عزت اور وقار اور پاکستان میں رول آف لاؤ اور جو ایک لاؤ ایڈ آرڈر ہے اس کی سیچویشن جو ہے اسے بہت زیادہ کلیر کرنے میں یہ کردار ادا کرے گی یہ سماعت بھی اور یہاں پر سپریم کورٹ کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے پہلا پی ٹی آئی کا آپ کہلیں کہ بازابطہ طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیس سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے قاضی صاحب نے کیس لگا دیا ہے سردار پارک مسعود صاحب قاضی صاحب کے ہم خیال سمجھے جاتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اور ظاہری بات ہے کہ اس میں سے بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گی اس بینچ سے بھی اس بینچ میں دو تو بالکل مکمل طور پر آپ کو پتا ہے کہ جسٹس قاضی پائزی صاحب کے ساتھ ایک ہی سوچ کے حامل ہیں تو اس سے قاضی صاحب کی سوچ جو ہے وہ بھی شاید واضح ہو جائے کلیر ہو جائے اور کیا جوڈیشری سٹینڈ لیتی ہے اس سے پہلے جوڈیشری کے آرڈرز جو ہیں انہیں وائلٹ کیا جا رہا ہے اور آرڈرز کی کوئی وقت نہیں رہ گئی ہوئی ہائی کورٹ کے فیصلوں کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے ایون سپریم کورٹ کے بھی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا قاضی صاحب کوئی سٹینڈ لیتے ہیں اور اگر قاضی صاحب سٹینڈ لیتے ہیں تو کیا ان کے فیصلوں کا فیٹ بھی عمرتہ بندیال کے فیصلوں والا ہوگا ان کے فیصلوں کے ساتھ بھی وہی سب کچھ کیا جائے گا جو عمرتہ بندیال کے فیصلوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں غور طلب بھی ہیں اور بہت زیادہ علامنگ بھی ہیں اور یہ آنے والا وقت بھی بتائے گا اچھا وہیں دوسری جانب اب جو بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو اپنے ابتدائیے میں بتایا انٹرو میں بتایا وفاقی تحقیقاتی دارہ ہے ایف آئیے اس نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف چالان عدالت میں جمع کرا دیا ہے ایف آئیے نے سائفر کیس کا چالان اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت میں جمع کرایا جس میں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان اور وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی کو بازابطہ طور پر قصور بار قرار دیا گیا ہے ایف آئیے نے چالان میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدا کر دی ہے اور اس سب کے اندر جو یہ ایف آئیے نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی تحقیقات کر لی ہیں چالان جمع ہو چکہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت جج ابو الاسنات زلقر مین کی اور اوفیشل سیکرٹ ایکٹ آپ کو بتائے کہ ریاست سے ملک سے اپنے حلف سے غداری کے مترادف بھی اسے تصور کیا جاتا ہے اور اس سب کے اندر ایف آئیے نے یہ استدا کی ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کر کے سزا دی جائے اور یہ بالکل قصور بار ہیں اور اب ان کا ٹرائل شروع کیا جائے میں گریٹر گیم کی طرف آتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں رکھ دوں اس سب کے اندر ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے سابق سیکٹری جنرل اسد عمر ایف آئیے کے ملزمان کے لسٹ میں شامل نہیں ہے جبکہ چالان میں سابق پرنسپل سیکٹری آزم خان ایف آئیے کے مضبوط گواہ ہیں اور آزم خان کا 161 اور 164 کا بیان چالان کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ چالان کے مطابق چیمن پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور سٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا یعنی کہ سٹیٹ کے جو سیکرٹس ہیں ریاست کے راز ہیں ان کا غلط استعمال ہوا چالان کے مطابق سائفر کاپی چیمن پی ٹی آئی کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں کی گئی ذرائع کے مطابق چالان میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی 27 مارچ کی تقریر کا ٹرانسکرپ منسلک ہے اور اس کے ساتھ 28 گواہوں کے 161 کے بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد چالان کے ساتھ لگائے گئے ہیں اب یہ 28 گواہان جو ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ FIA نے 28 گواہوں کے لسٹ چالان کے ساتھ سیکرٹ ایکٹ عدالت جو ہے اس میں جمع کروائی ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ FIA کے گواہوں میں سیکرٹری خارجہ اصد مجید سابق سیکرٹری خارجہ سوہیل محمود ایڈشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیازی ترمزی اور سائپر وزارت خارجہ سے لے کر وزیر آزم ہاؤس تک پہنچنے تک پوری چین جو ہے ایک پورے کا پورا جو آپ کہلیں کہ سپلائی چین جو تھی اس ٹائم پہ وہاں سے یہاں تک آنے والے سارے افسران یہ 28 لوگ جو ہیں یہ سرکاری افسران ہیں بیوروکرائٹس ہیں ان 28 لوگوں کے اس سب کے اندر جو بیانات ہیں وہ درج کیے گئے ہیں بیان قلم بند کیے گئے ہیں اور اس میں اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اڈیالا جیل ممتقل کرنے کا فیصلہ بھی اس لیے ہوا کیونکہ جج صاحب اسلامباد میں کیس ہوتا ہے تو کل کو کوئی یہ نہ کہے ایک تو اٹک والا معاملہ بھی پھنسا ہوا تھا دوسرا آنے جانے کا مسئلہ بھی تھا اب روزانہ کی بنیاد پر بھی اس کیس کی سماعت کر کے تیزی دکھا کے اولدو جا جب الاسنات ذلقرنین صاحب نے کہا کہ میں دلاور نہیں دلیر ہوں اب یہ نہیں پتا وہ کتنی دلیری دکھاتے ہیں عمران خان صاحب کو ان کے فیر ٹرائل کا موقع ملتا ہے یا نہیں لیکن اس کیس کے اندر کہ بہت روزانہ کی بنیاد پر بہت جلدی میں عمران خان صاحب کو اس سب کے اندر سزا بھی دی جائے اس سب کے اندر تین ہفتے پہلے ہم نے ایکسکلوزیولی اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعہ آپ کے سامنے خبر رکھی تھی کہ دو ہزار صفحات کا چالان عمران خان صاحب کے خلاف نو مئی کے واقعات کا انہیں قصوروار قرار دے کے تیار ہو گیا ہے اس چالان کو بھی اپ ڈیٹ کیا گیا ہے تین ہزار صفحات کا وہ چالان کر دیا گیا ہے اس میں مزید عمران خان صاحب کے خلاف صاحب یہ تین ہزار صفحات ہیں اور پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا ہے کوئی بھی لگتا ہے چار پانچ سفحوں پہ تو سوشل میڈیا کی پوسٹیں ہیں رینڈم لوگوں کی اس سے بھی ثابت کیا گیا ہے اور لوگوں کی سٹیٹمنٹس بھی لی گئی ہیں تو یہ سب کچھ کس طرف کو جا رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کلئر میسج جو ہے وہ جیل سے اپنی سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کو کور کمیٹی کو بھیج دیا ہے کہ بلکل آپ نے اپولوجاتک نہیں ہونا بلکل آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا فرنٹ فوٹ پر آ کر کھیلیں کھل کر کھیلیں الیکشنز کا معاملہ جو ہے اسے پوش کریں چیف جسٹس جو ہیں انہیں کل یہ میسج کور کمیٹی نے دے دیا اور عمران خان کی منظوری سے دیا کہ یہ آپ کے فرائز میں ہے اور آپ اسے کیس کو سماعت کے لئے لگائیں نبوے دن میں انتخابات کا معاملہ امتحان ہے چیف جسٹس کے لئے یہ چیف جسٹس کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ ان کا فرض ہے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی روکے تو ظاہری بات ہے دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹف ٹائم دے گی پی ٹی آئی ریزسٹ کرے گی عمران خان صاحب ریزسٹ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف ہو جاتے ہیں اور یہ سب کچھ ہو نہیں تھا کیونکہ خان صاحب نے باہر جانے سے انکار کر دی ہے لیکن ایک چیز یہ سوچ نہیں پا رہے کہ اٹک کا قیدی نمبر 804 اور اب اڈیالہ کا قیدی نمبر 943 جو ہے وہ ان کے بس میں نہیں آ رہا وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا اور یہ اسے بالکل بھی ہرانے میں مکمل طور پر ناکام ہوتے جا رہے ہیں اور اس ناکامی کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی مقبولیت عوام میں اس کے لیے محبت بڑھتی جا رہی ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ باد